سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو ہم ذرائع ابلاغ کے بات کر رہے ہیں ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچ جانا تو آج ہم ٹیلی وین کے اوپر بات کریں گے ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے دور اور وین دیکھنا تو اللہ تعالی نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی اللہ ماہو الویان اور ہمیں سننے کے لیے کیا دیا دو کان دیئے دو آنکھیں دیئے اور ایک دل دیا اللہ تعالی سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل کام ہے جو شکر تم کرتے ہو تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ سیدھی بات کرو نرم بات کرو دستور کے مطابق بات کرو ایسی بات ہو جو دل میں اثر کرنے والی ہو تو اصل میں ذرائع ابلاغ میں بولنا اور سننا دونوں آتے ہیں اگر ہم میں ہمارا اللہ سے تعلق ہو تو ہمیں ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان کا صحیح استعمال آجائے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا صحیح استعمال آئے گا ہم اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے تو پھر ہم ان کے غلط استعمال سے رک جائیں گے اللہ کو ہم کیسے جان سکتے ہیں میرے اللہ نے اپنا تعارف اپنی کتاب میں کروایا ہے اور وہ کتاب ہے قرآن مجید تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لئے اللہ کو دوست بنانے کے لئے اللہ کی کتاب کو اس سبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ آتی ہو عربی پڑھنا بھی درست ہے لیکن اس کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا نہائی ضروری ہے اس لئے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے تب ہی بن سکتے ہیں جب ہمیں پتاؤ کہ ہمارا اللہ چاہتا کہ ہمیں تب ہی تو شکر کریں گے اور وہ اس لئے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے حاضر ہونے اور کب ہمارا بلاوہ آجائے بلکل موت کسی وقت بھی ہمیں کال کر سکتا ہے تو آج ہم بات کریں گے ٹیلیوین کے اوپر ٹیلیوین جو ہے وہ دور جدید کی ایک اہم ایجاد ہے آپ دیکھیں کہ ایجاد اس کو کہتے ہیں نئی چیز جو حجود میں آتی ہے جو نہ صرف لوگوں کو سستی تفریح اور تعلیم مہیا کرتا ہے بلکہ دنیا میں رونما ہونے والے تمام اہم واقعات سے بھی لمحہ بلمحہ با حبر رکھتا ہے یعنی اس سے ہم تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں جب سپورٹس ہوتی ہیں گیمز ہوتی ہیں ہم گھر بیٹھے ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے زلزلے کے جھٹکے آئے فوراں خبر جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ آ جاتی ہے دنیا میں کہیں پہ بھی پاکستانی ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہو تو ہم فوراں خبروں کے ذریعے میں پتا چلتا ہے کئی خدا نہ خاصتہ سلاب آئے ہوں دنیا میں تو وہ ہمیں خبر کے ذریعے پتا چل جاتا ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان ٹیلیوین کا آغاز 26 نومبر 1964 کو لاہور مرکز سے کیا گیا اب ملک کے پانچ مراکز سے باقائدگی سے ٹیلیوین پروگرام نشر کیے جاتے ہیں پی ٹی وی کا چینل نمبر ایک عام مقاصد کے لیے ہے جبکہ پی ٹی وی کا چینل نمبر دو تعلیمی مقاصد حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام نشر کرتا ہے یعنی حالات حاضرہ جو کرنٹ افیرز ہوتے ہیں اور تفریحی پروگرام درامے وغیرہ تاکہ لوگوں کو تفریح حاصل ہو تعلیمی مقاصد بہت ساری اوپن یونیورسٹی کے پروگرام ٹی وی پہ آتے ہیں دوسرے ممالک میں مقیم لوگوں کے لیے پی ٹی وی ورلڈ قائم کیا گیا ہے یعنی دوسرے ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے پی ٹی وی ورلڈ قائم کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں بڑی تعداد میں پرائیویٹ چینل بھی کام کر رہے ہیں جس میں ہم نیوز اے آر وائے آج جیو ٹی وی اور دنیا ڈان نیوز بہت سارے چینلز ہیں پاکستان ٹیلیوین کارپوریشن کا سربراہ چیئرمین کلاتا ہے چیئرمین اور یہ مشکل الفاظ ہیں حالات حاضرہ موجودہ حالات مقصد اور مقیم رہائش وزیر تو پیارے بچوں جس طرح یہ ایک ہاتھی ہے ایک بال پہ ایک گیند پہ کھڑا ہے اسی طرح اپنے آپ کو آپ کا دل تو بہت اٹکا ہوتا ہے کہ ٹی وی پروگرام زیادہ دیکھیں لیکن آپ کو اپنی پڑھائی پہ زیادہ توجہ دینی ہے آج آپ محنت کریں گے کل تب بھی بڑے ہو کے پاکستان کو مضبوط اور اچھا بنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا تفریح اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم ٹی وی پہ زیادہ نہیں کرنا چاہئے اور امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا